اسلام علیکم دوستو ایک چلاک اور شاتر بچے مائکل کے سٹوری جس نے بڑے ہو کر ایسی تباہی مچائی کہ آپ بھی انسپائر ہوئے بغیر نہیں رہ پائیں گے نائنٹی سکسٹی تھی گو براک لائن نیو جارک میں پیدا ہونے والا یہ بچہ جب اس نے آنکھ کھولی تو اس کے آل ریڈی چار بین بائی تھے اور ان کے گھر کا گزارہ جو بہت مشکل ہو رہا تھا ان کے فادر ایک ہی تھے جن کی انکم آ رہی تھی لیکن مائکل جب تھوڑا بڑا ہوا دس بارہ سال کے عمر میں اس نے سوچا کہ میں ایسی لائف نہیں جیوں گا اس نے کچھ علاق کرنے کا سوچا تو اس کے فادر نے اس کے ادر یہ ٹائٹ دیکھتے ہوئے اور دوسرے سے علاقے سے دیکھتے ہوئے اس نے اسے ایک دن ایک شرٹ دی کہ بیٹا یہ کتنے کی ہوگی دوسرے مائکل نے کہا کہ باپا یہ ایک ڈالر کی ہوگی اس نے کہا کہ بیٹا اس کو آپ نے دو ڈالر بھی بیچنا ہے تو مائکل کچھ نے سوچا اور کہا کہ ٹھیک ہے پاپا اس نے اب سوچنے لگا یہ شرٹ میں کیسے بیچ ہوا یہ سوچی رہا تھا وہ ریلوی سٹیشن جاتا ہے اور اس شرٹ کو نو گھنٹے لگتار کوشش کے بعد اسے بیچ دیتا ہے دو ڈالر میں تو وہ دو ڈالر اپنے باپ کے ہاتھ پہ آکے رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ شاوست بیٹا ویری گوڈ اور اس کے بعد دوسرے دن اس کا پاپوں سے ایک اور شرٹ دیتا ہے کہتا ہے کہ بیٹا اسے آپ بیس ڈالر میں بیچنا ہے بیس ڈالر میں وہ سوچنے لگ جاتا ہے اور اب سوچتا ہے کہ اسے میں کیسے بیچ دو ڈالر کا ایک قزم تھا جو پینٹر تھا تو اس نے اسے کہا کہ تم تو بہت اچھی پینٹر ہو تو اس پہ ایک میکی باؤس کی فوٹو بناو تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس نے بڑی میند سے اس پہ ایک فوٹو بنائی آپ وہ سوچتا ہے اسے کہاں بیچوں تو وہ بچہ بہت شادر تھا تو اس نے دماغ لگایا اور امیر بچے جہاں پڑتے تھے وہاں سکور کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یہ شرٹ بیس ڈالر کیا ہے بیس ڈالر کیا ہے تو ایک بچے دی جب وہ شرٹ پر ایک بچے کی نظر پڑتی ہے تو وہ بچہ کہتا ہے کہ یہ شرٹ میں نے لینی ہے تو اس کے باپ اسے یہ شرٹ خرید کر دیتا ہے اور بیس ڈالر میں وہ شرٹ خرید کر دیتا ہے اور پانچ ڈالر سے ٹپ دیتا ہے وہ بچی سڈالر اپنے باپ کے ہاتھ پر رکھتا ہے اور اس کو باپ کہتا ہے کہ ایکسیلیٹ بیٹا ویئی گوٹ تم بہت کمشاب ہوگے اور پھر کہتا ہے تیسرے دن کہ بیٹا یہ شرٹ کتنی کی ہوگی تو اس نے کہا کہ پاپا یہ بھی ایک ڈالر کی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بیٹا آج سے آپ نے دو سو ڈالر میں بیچنا ہے تو وہ بچہ پرشان ہو جاتا ہے اب وہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو اس بچے نے ہار نہیں مانی اب وہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ساتھ کے ایک شہر میں ایک ہالی بوڈ کی بہت ہی مشہور ایکٹریس آئی ہوئی ہے اور وہاں اس ایکٹریس پا جاتا ہے کہ پلیز مجھے یہاں پہ آپ کا آٹو گرف چاہیے میں آپ کو بہت بڑا فین ہوں تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ بچہ دیکھ کر وہ کہتی ہے کہ ان سے آٹو گرف دے دیتی ہے اب وہ کیا کرتا ہے اب وہ ایک سڑا کے کنارے آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہالی بوڈ کی مشہور ایکٹریس سارا کی آٹو گرف پر اشارت دو سو ڈالر میں وہاں لوگوں کی بھیڑ کھڑی ہو جاتی ہے اور دو سو پھر دو سو بیس دھائی سو تین سو پانچ سو بولی لگنا شروع ہو جاتی ہے ایک ہزار اور آخر دو ہزار کی بولی لگتی ہے ایک وندہ کہتا ہے کہ میں یہ شرط دو ہزار ملو گا تو وہ بچہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس نے وہ دو ہزار میں شرط بیج دی اور وہ پیسے اپنے باپ کے ہاتھ پہ آکے رکھتا ہے کہتا ہے یہ لو باپا جہاں اس کے باپ کی ایک منت کی تری سیلری تھی جو اس نے کچھ ہی سیکنڈ میں پہلی شرط اس نے نو گھنٹوں میں بیچی دوسری شرط اس نے چار گھنٹوں میں بیچی اور تیسری شرط اس نے کچھ ہی سیکنڈ میں بیچ دالی تو یہ تھا اس کا ٹیلٹ اس کا دماغ کا کمال تو اس کا باپا کہتا ہے کہ بیٹا آج کے بعد تم دنیا کے کسی بھی میدان میں ہار نہیں پاؤگے تو وہی میکل بعد میں آکے مائیکل جورڈن بڑتا ہے جو باسکٹ بال کا ایسے ریکارڈ توڑتا ہے کہ اسے اب دنیا جانتی ہے اس کو بیسا سب کچھ ہوتا ہے اور وہ کمجابی اسے ایسے نہیں ملتی وہ کالے رنگ کا بچہ بس اس نے منت کی اس نے حمد کی اور خود بے چکیم تھا جس کی وجہ سے وہ ایسا انسان بن پایا آپ بھی بن پا تھے آپ بھی ایسا انسان بن سکتے ہیں بس آپ کو خود پر شکین کرنا ہوگا اور خود کو پرموٹ کرنا ہوگا اور انسپائر کرنا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا